راجہ مظفر جو ایک سماجی کارکن ہے اور ایک آر ٹی آئی ایکٹویسٹ ہے ان سے بھی بات کریں گے ان کے تاثرات بھی جاننے کی کوشش کریں گے جس طرح سے پرائیویٹ کوچنگ سینٹر اور ان کی منمانیاں کشمیر میں چل رہی ہے بدستور یہ منمانیاں ان کی چل رہی ہے یہاں پہ وہ سب جاننے کی کوشش کریں گے راجہ مظفر اس سب کے بارے میں کیا کہتے ہیں مظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ازاد بات کرنے کے لیے جس طرح سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں ایک نیکسس بن گیا ہے ایڈیوکیشن کے نام پہ ایک بزنس چل رہا ہے اگر خاص کر سرینگر کی بات کرے راجباغ یا پریپورا ایڈیا کی اگر بات کرے تو کمرشل حبز بن گئے ہیں ایڈیوکیشن کے نام پہ بزنس کیا جا رہا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس سب پہ اگر ایفیق صاحب یہ بہت ہی ایک ایمپورٹن موضوع ہے آپ نے جس کو چھیڑا ہے جہاں تک یہ پریویٹ ادارے ہمارے ہیں ان کا بھی ایک رول ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا رول نہیں ہے ہم نکار نہیں سکتے ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے چاہے پریویٹ سکولز ہو چاہے پریویٹ ٹویشن سینٹرز ہو مگر بہت سارے سالوں سے دیشنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ کمرشلیزیشن ہو رہی ہے پہلے ہم بھی ٹویشن جاتے تھے ایک زمانے جب بھی ہم چھوٹے تھے ہم جاتے تھے پروفیسر کے گھر جاتے تھے گھر میں ہی ٹویشن کراتے تھے یا بعد میں کوچنگ سینٹرز بھی بن گئے تھے بٹ ایک اس میں کچھ ضابطہ ہوتا تھا ایک طریقہ کار ہوتا تھا بٹ بہت سارے ٹویشن سینٹرز ایسے ہیں کوچنگ سینٹر ایسے ہیں کہ بیڑ بکرین کی طرح وہاں پہ بچے ہوتے ہیں لڑکی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے کلاس میں خالی پچاس بچے ہوں گے چالیس ہوں گے سپیشل کیئر ہوگا ایکسٹرا فیس آپ کو دینی پڑے گی کر جب دیکھتے ہیں تو ایک ہی کلاس میں نمبے نمبے بچے سو سو بھی ہنڈر اٹ نائنٹی تو ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک کلاس میں اگر آپ نمبے بچوں کو بٹھائیں گے لڑکی لڑکیوں کو ساتھ میں یہ انیتھکل ہے ایک تو انیتھکل بھی ہے اور اس کے حساب سے بھی ہائیجین کے حساب سے بھی باقی میڈکلی بھی اگر ہم دیکھیں اور آپ اس کو اٹینشن نہیں دے سکیں گے اور اس کے بعد جو ہے فیس میں بھی بے تہاشا اضافہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ جو ہے نئی سرکار جو ہے اس وقت آئی ہے اور ایڈکیشن منسٹر ہے ان کو دیکھنا چاہیے یہ شوڈ بی پروپرلی سٹریم لائنڈ دیکھیں ہم ایڈ ڈا 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 ڈے کیا چاہتے ہیں ہمیں کچھ ذاتی دشمنی نہیں ہے خدا نہ خاصتہ ہے ان سے ہم بھی چاہیے یہ بھی ہماری سماج کا حصہ ہے ان کا بھی بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے ایسا نہیں کہ ہم اس کو بھی نہ کر رہے ہیں کہ پرائیوٹ ٹوشن کچھ نہیں کر رہے ہیں پرائیوٹ کوچنگ سینٹر کچھ نہیں کر سب بزنس کا ایسے نہیں ہے there are very good teachers in these institutions but this needs to be streamlined this needs to be brought in a track تاکہ وہاں پہ جو ہمارے بچے بچیاں جاتے ہیں ان کے quality education ملے ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو بیڑ بکرین کی طرح جو ہے کلاسوں میں صدقیل دو اور بعد میں ان کو چھوٹے سے کمرے میں بیس بیس کمرے میں آپ سو بچوں کو بٹھا دو this is really unethical شاید آپ نے ہمارا موضوع نہیں دیکھا ہم کوچنگ سینٹر کے خلاف نہیں ہیں لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں جو پرائیوٹ کوچنگ سینٹر سے خاص کر سرینگر کی اگر بات کریں یہاں پہ گورنمنٹ اس پہ نظر و ساز نہیں کر رہی ہے کیونکہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی fee fixation committee بنے جو ان کا جو fee structure ہے وہ تشکیل دیں وہ structure بنائے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نیا سال آتا ہے ایک کوچنگ سینٹر دو ہزار چڑھاتا ہے تیسرے سال اور اپنے fee fixation جو انہوں بنائی ہوتی ہے وہ خود ہی کوئی اپنی منمانی چلاتے ہیں لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے راجباز کی بات کریں یا پریپورا کی اگر ہم بات کریں بڑی بڑی بیلڈنگز بنائے گی ہے جن کا ورک تقریباً پچاس پچاس کروڑ روپے ہیں وہ پیسہ آیا کہاں سے دوسری بات یہ ہے کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں ایک میڈل کلاس فیملی کا بچہ ہم دیکھیں ایک کمپیٹیشن لگا ہوا ہے کیونکہ اگر تعلیم ایک ہے جاک صاحب اگر تعلیم ایک ہے تو پیسے اتنا زیادہ کیوں ہے کوچنگ سینٹرز میں میڈل کلاس کا جو بچہ ہے وہ نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیڈڈڈ لاکھ روپے جو fees ہے وہ مانگی جاتی ہے اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت زیادہ کومیشلیزیشن ہوگی ہے ایڈوکیشن کی بہت زیادہ یہ ریلی it's really ویری ویری سیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ریزیڈنشل ایریاز میں اتنے بڑے بلڈنگ سے راجبہ ایک ریزیڈنشل ایریاز تھا ایک سیٹ سے ہوتل بن گئے ایک سیٹ سے کوچنگ سینٹر بن گئے ہمیں سمجھی نہیں آ رہا ہے پہ لوگوں کو رہنا کہاں پہ تو اس میں بھی کوئی پروپرلی اگر آپ نے فی فیقزیشن کمیٹی بٹھائی پریویٹ سکولز کے لئے پہلے تھا کانون نہیں ہے یہاں پہ because there is no law for fixation of fees اب یہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ چل رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے ہی فیقزیشن کمیٹی بنائی ہے but that's only meant for پریویٹ سکولز نہ کہ کوچنگ سینٹر کوچنگ سینٹر بھی ہر سال جو فی چڑھاتے ہیں کسی سر سے چڑھاتے ہیں کو کوئی تو کوئی نہ کوئی تو اس میں ہونی چاہیے مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہماری سرکار ہیں نئی سرکار ہے education minister ہے سکین عیتو صاحبہ میں سو بھی گزارش کروں گا کہ جو پریویٹ کوچنگ سینٹر سے اگر وہ ہر سال فیز بڑھاتے ہیں اس حساب سے بڑھنا چاہیے کہ ایک کسی ثابتے کہتا ہے کسی کانون کہتا ہے کسی کوئی اصول ہونا چاہے اس کا دیکھیں اگر کوئی بڑا کوچنگ سینٹر ہے اس کے بڑے سپیشیس کمرے ہیں خالی چالیس بچے ہیں اچھی چیرز وہاں پہ ہیں اچھے ڈیسکس ہیں اچھے ملٹی میڈیا آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اچھے سے کیا بولتے ہیں ڈیجیل پلیٹ فرم آپ کے پاس ہے ویسے آپ کے یہ ہے تو ٹرین ٹیچرز آپ کے پاس ہیں اچھے کالٹی کہ اگر وہ تھوڑا زیادہ فیز بھی لیں گے مانیں گے مگر اگر وہی جو آرڈنیری سا کمرہ آرڈنیری سی بیلڈنگ آرڈنیری سی فیسیلٹی اور وہ بات میں فیز چڑھائیں ہر سال فیز چڑھائیں کوئی کریٹیریہ تو ہونا چاہیے نا اگر کوئی فیز بڑھا رہا ہے اتنا کیوں بڑھا رہا ہے ہمارے پاس یہیے فیسیلٹیز ہیں ہمارے بھی یہی فیسیلٹیز کوئی تو ہونا چاہیے نا اگر Free Fixation Committee نہ بنے کم سے کم کوئی ڈسٹک لیول کی کمیٹی ہی بنے انڈر ڈسٹک مائیسٹریٹ انڈر کوئی نیوٹرل ایتھارٹی تھرڈ پارٹی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تو آپ امید کرتے ہیں کہ اب نئی ڈورمنٹ آئی ہے جس طرح سے اب دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ چینج آ سکتی ہے آپ مانتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول کے ساتھ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز ہے تو اس کے لیے اب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو نئی سرکار آئی ہے لوگوں نے چنی ہے اور لوگوں نے ان کو منڈیٹ دیا ہے اور جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان سکولز میں ان کوچنگ سینٹرز میں جو پڑھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہماری سماج کا حصہ ہے ان کے ہی پیرنٹس نے آپ کو چن کے لائے ہے تو یہ عوام کا ایشو ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو ان کی ہی سننی چاہیے پہلے اور اس کے بعد جو ہے کوچنگ سینٹرز کے مالکان کی سننی چاہیے شکریہ تو ناصرین یہ تھی ڈاکٹر راجہ مظفر جو ایک آر ٹی آئی ایکٹویسٹ ہے اور سماجکار کن ہے لگتار یہ ان ایشوز پر بات کرتے رہتے ہیں ان کو آپ نے سنا اور ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ اب کم سے کم ان پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز پہ کوئی فی فگزشن کمیٹی بننی چاہیے جو یہ فی سٹرکچر ان کا بنائے ہر ایک کوچنگ سینٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بڑے بڑے کوچنگ سینٹرز یہاں پہ ہیں جو ایڈوکیشن کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں انہوں نے اس کے لئے رفیق بٹ کیے رپورٹ آپ اپنا نام بتائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ادنان رسول میر ہے میں ہندوارا سے ہوں یہاں پہ کوچنگ کرتا ہوں امرج پاورڈ بائی کائی میں کلاس ایلی وند کی ادنان آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پرائیویٹ جو انسٹوشن یہاں پہ ان کی اوٹ سے یہاں پہ منمانی ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو فی سٹرکچر کو لے کے جو وہ مانگتے ہیں ہاں یہ سچ بات ہے جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہ ایفورٹ نہیں کر پاتے اتنی مہنگی کوچنگ یہاں پہ جو ہے ڈیفرنٹ کوچنگ سنٹرز ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ فی رکھی ہے کسی نے ایک لاکھ رکھی کسی نے ڈیڑھ لاکھ رکھی ہے کسی نے چالیس ہزار رکھی ہے کسی نے اسی ہزار رکھی ہے تو جو میڈل کلاس ہے وہ ایفورٹ نہیں کر پاتا ہے جیسے میں تھا سکول سوپر میں پڑتا تھا تو چند سے بات جب میں نکلا تو میرے کافی دوست تھے جو بہت قابل تھے وہ جا سکتے تھے یہاں پہ آ سکتے تھے اور بہت اچھا کرتے تھے لیکن ان کی جو فائنالشل کنڈیشنز تھی وہ بہت ہی ویگ تھی تو اس وجہ سے وہ نہیں آ پائی ان کی منوانی کی وجہ سے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ جو فیس ہے یہاں پہ اسی لئے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب سن کے اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ ایک سرکار کو یہ بنانا چاہیے ایک فیسٹرکچر بنانا چاہیے جس سے کیا ہو کہ سب ہی ایفورڈ کر سکے میڈل کلاس بھی تو وہ جو فیسٹرکچر فیسٹرکچر رکھے گی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ سارے کوجنگ سنٹرز کی فیسٹرکچر مونیٹر کرنی چاہیے کہ کس نے مت زیادہ رکھیے کس نے کم ایک فیسٹرکچر ہونا چاہیے تو اسی لئے یہ ضروری ہے یہ ہمیں دیان دینا چاہیے اس پر